بھارتی دوست جن سے دو چار سے میری بات ہو یہ آج وہ لوگ تو اتنے خوش نہیں ہیں کہ اگر یہ کہ ٹیکر پرائی منسٹر کے طور پہ آتے ہیں اتنی اچھی ان کی کوئی ریپٹیشن نہیں ہے بھارت میں اگر بات کی جائے تو اپنی خیال سے بھارت کے ساتھ پھر باتچیت یہ کر پائیں گے کیونکہ یہ گورنمنٹ تو لمبی چلتی بھی دکھائی دے رہی ہے الیکشن تو نہیں ہو رہے ابھی خلال دیکھیں بھارت کے ساتھ ریلیشنشپ جو ہیں وہ صرف وہ انسان کر سکتا کی ترکی سوچتا ہو بھارت کے ساتھ صرف وہی نپی چلتا ہے کیونکہ بھارت کے ساتھ ٹرےڈ آپ کی ضرورت ہے آپ کی انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے ضروری ہے آپ مکہ بھارت کے ساتھ ٹریڈuishنشپ ہوں آپ کے افغانستان کے ساتھ ٹرےڈ ضروری ہے وہ تب ہی ہو سکتا ہے وہ کرے گا جس کو پاکستان کے ساتھ پیار ہو جو جس کے بچے پاکستان میں رہتے ہو جو چاہتا ہوگا کہ پاکستان سروائیو کرے پاکستان ترقی کرے تو آپ کو ان میں سے کوئی نظر آتا ہے تو مجھے بتا دیں اس سارے فارم آپ کے جتنا بیوروکریسی اور یہ فراڈ کمپنی ہے کمپنی ہے فراڈ میں تو ان کو فراڈ کمپنیاں کہوں گا جو پلٹیکل پارٹیز آپ کہتے ہیں ان میں سے کسی کا بچہ پڑھتا ہے پاکستان میں رہا کہ وہ پڑھتا رہتا ہے کوئی سوال ہی نہیں پہتا ہے ان کو کیا سوال ہے یہ بھارت کے ساتھ ٹریڈ تو وہ کرے گا جس کے بچے جس کو پاکستان کا فیوچر چاہیے ہوگا بالکل تو وہ کرے گا نا تو ان میں تو کوئی شخص نہیں ہاں مجھے امید یہ ضرور ہے اپنے نئے آرمی چیف سے مجھے امید ہے اور وہ بھی اگلے دن اس میٹنگ میں بیٹھے تھے جب شباز شریف صاحب نے فرمایا تھا کہ ہم بھارت کے ساتھ ٹریڈ چاہتے تو ultimately یہ بڑی مجھے اچھی لگی تھی بات کہ at least he's on a same page کہ بھارت کے ساتھ ٹریڈ ضروری ہے اور وہ ہی کریں گے اور انہی کا یہ پورٹ فولیو بھی ہے اور وہ ہی یہ صلاحیت رکھتے ہیں میرا خیال میں آگے آنے والے دنوں میں اب یہ depend کرتا ہے کہ بھارت کیونکہ وہ امریکن اس وقت ان کے ساتھ ہے اس وقت ایدر ان کو سوٹ کرے گا نہیں کرے گا political ان کے حالات کیا ہیں ان کے پاس وہ چاہیں گے وہ trust کریں گے نہیں کریں گے یہ ان پر depend کرتا ہے یہ one way street تو نہیں ہے جب بھی دو ملکوں کے درمیان بات ہوگی تو اب وہ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں دیکھیں اس وقت پاکستان جو ہے اس کا problem political problem نہیں ہے economical problem اور اس میں آرزو election کی بات جب بار بار کی جاتی ہے اگر ہمیں economy ہورا problem ہے اس وقت تو کسی party نے ابھی تک road map دیا economy کا کسی نے نہیں دیا صاحب پھر ان partyوں میں سے کسی کو choose کرنے کا قوم کو کیا فائدہ ہے یا پاکستان کی کیا ضرورت ہے مجبوری ہے چیف کی بات اگر ہم کریں تو افغانستان کو بھی انہوں نے جو ہے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ یہ ٹیرزم ہو رہی ہے پاکستان میں اس کو control کرنے کے لیے بھی بات کی ہے آرزو آرمی چیف صاحب نے پشابر میں ایک event میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ طالبان کی طرف سے یہ افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے پاکستان کے لیے اور یہ دوہا agreement کی خلاف برضی ہے لیکن یہ بات صرف statement کی حق تک نہیں ہے ایک دفعہ پاکستان کے اندر سے جب یہ مار کے لوگ جو ہیں وہ طالبان وہ اپنے واپس جا رہے تھے جس کے اوپر آپ کو یاد ہوگا انہوں نے چیز کیا تھا ایف سکسٹین کے ساتھ اور بہت باب ہلا کیا گیا تھا کہ کیوں انہوں نے کیا ہے آپ کو سیم طرح اسی طرح کا ایک سخت سٹینڈ لینا ہوگا افغانستان کے خلاف آپ ہمیشہ ان کے ساتھ بات کرتے ہیں ہاتھ آپ پیچھے دونوں اپنے پیچھے باندھ لیتے ہیں کیونکہ اس وقت ستر لوگ یہ سوچیں ستر بچوں کے باب مر چکے ہیں ستر ماہوں کے بچے مر گئے اگلے دن فضل الرحمان صاحب کے جلسے میں آپ اس سے آگے کیا دیکھیں گے آپ یہ تو امریکنز بھی یہاں بات کرتے ہیں نا دوہا ایگریمنٹ کی وائلیشن وہ تو تر حقیقت دوہا ایگریمنٹ تو امریکنز کے ساتھ انہوں نے کیا تھا وہ تو بھاگ کے چلے گے یہاں سے اس وقت مار تو آپ کھا رہے ہیں ستر جو وہاں فوت ہوئے ہیں تو پاکستان نہیں تو آرمی چیف صاحب کو بھی چاہیے سٹرونگ میسج بھیجیں اس کے بغیر گزارا نہیں ہے یہ جس طریقے سے آپ افغانستان کو بھی لوی ڈوی کر کے کہتے ہیں کہ ہم آپ نے یہ کیا تو ہم ناراض ہو جائیں گے آپ سے تو اس سے بات آ گئی گا چکے ہیں ہم نے بھی تو بہت گیم کھیلی ہے نا ہم نے بھی تو ڈبل گیم کھیلی افغانستان کے ساتھ وہ آپ نے دیکھیں وہ تو جس طریقے سے میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ دی جتنی نفرت اس وقت بنگالی آپ سے کرتے ہیں اتنی ہی نفرت افغانی بچے آپ سے کرتے ہیں کیونکہ ان کو بتایا گیا ہے کہ آپ کے انٹرس کو امریک پاکستان نے بیچا ہے اور اس میں کوئی ڈھگی چپی بات نہیں ہے آپ نے لندن میں پراپٹری ہیں ٹورانٹو کے محلات جو ہیں وہ رپاؤں سے نہیں خریدے یہ امریکن ڈالر سے آئے تھے اور افسوس کے ساتھ کہ وہ کنٹینرز میں جاتے تھے ڈالر اتنے گئے ہیں اور آپ نے بھرپوس پائدہ اٹھایا اس کا اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انہیں ڈالروں کے تو آج بھی غش پڑ رہے ہیں آپ کہ کسی طریقے سے پھر ڈالروں کی بارش ہو لیکن اب کووڈ کے بعد دنیا ساری اکانوی خراب ہے پورا دنیا کا اس وقت فوکس دیکھیں کہیں اور بھی جانا تھا نا آپ جو اس وقت آپ کرتے رہے ہیں آج کل وہ یوکرین میں ہو رہا ہے وہ یوکرین کا جو اس وقت جو پریزڈنٹ ہے ڈیفیکٹو قسم کا جو پیسہ امریکن ڈالر جا رہے ہیں وہ سارے دوبائی لے کے جا رہے ہیں لندن لے کے جا رہے ہیں وہاں پہ بڑے بڑے بیٹھے ہیں اس وقت فراڈی ہے جس طریقے سے آپ نے پراپٹیاں بنائی ہیں اب یوکرینی بنا رہے ہیں لیکن دنیا کا فوکس چینج ہوتا ہے اگلا فوکس آئے گا یوکرین کے اوپر اور اس پہ پھر نئی لوگ پیسے بنائیں گے لہے کنٹریز جو ہیں کیونکہ وار ایک بہت بڑا بزنس ہے پوری دنیا کے اندر امریکہ کی ایک آنمی تو کھڑی جو ہے وہ ملٹری انڈسٹریل کامپرس کے اوپر ہے اور یہ آپ نے بھی اس کا بہت پرور بہت اٹھایا آپ کے بھی یہاں پہ ہر وقت جو واشنین ڈی سی اور ڈیفینس یونیسٹی کے اندر ہر وقت لائنے ہوتی تھے آپ کے آرمی کے افسران کے لیکن یہ کہ دیکھیں وہ تو خیر اور لوگوں کو پتا ہے اس چیز کا افغانیوں کو بھی پتا ہے اس آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ افغانستان آپ کو چھوڑ کے قطر کے ساتھ کیوں چلا گیا تھا فائنل نیگوشیشن ڈسکشن قطر نے کی تھی آپ کے آپ کو کوئی اعتماد نہیں تھا تو یہ وجوہات ہے چلے لیکن دیکھ میں جو میں جس چیز میں بلیب کرتا ہوں آرزول وہ پاسٹ ہے ہم کو فیوچر میں جانا ہے نئی امیدیں رکھنی ہوں گی نئے لوگوں کو ہم نے ہماری وجہ سے تکلیف ہوئی چاہے وہ بھارت ہو یا افغانستان ہو وہ اتنی آسانی سے بھولیں گے تو نہیں جو کچھ پراؤگر میں آرزول لیڈرشپ کی ضرورت ہے پاکستانی لیڈرشپ کی ضرورت ہے جو ان چیزوں کے بارے میں صحیح فیصلے کر سکے صحیح فیصلے کر سکے غانستان کے کیس میں کہتے ہیں نا stick and carrot policy رکھنی چاہیے کہ ان کو بتا ہو کہ ان کے ساتھ mess بھی نہیں کرنا اور ساتھ آپ ان کے trade بھی کریں میں ہمیشہ اس چیز کی مثال دیتا رہتا ہوں آپ بھارت اور چائنا کے relationship دیکھیں border conflict بھی ہے ایک دوسرے کے سامنے فوجیں بھی کھڑی ہیں لیکن trade بھی ہو رہے ہیں امریکہ کے حالات دیکھ لیں امریکہ اس وقت چائنا کو سخت اس کے خلاف sanctions بھی لگانا چاہتا ہے اور بھی کچھ کر رہا ہے لیکن trade پھر بھی ہو رہا ہے آپ کو یہ approach رکھنی ہوگی آپ کو negotiation بھی شروع کرنی ہوگی حالات ٹھیک کرنے کی طرف جانے کی کوشش کرنی چاہیے لیکن trade is very important for you sir major gaurav aria کا کہنا ہے کہ پاکستان غریب ملک نہیں ہے miss manager میں بالکل اگری کروں آپ کو اس آئی ایم ایف کے package کے کوئی ضرورت نہیں تھی frankly speaking آپ کے پاس آپ کی جو ruling elite ہے اس کے پاس اتنا پیسہ اب اسلام آباد کے جس شہر میں آپ بیٹھی ہیں ان کی گھروں کی basement ڈالروں پاؤنڈوں سے بھری پڑی ہے اب تو بینکوں میں بھی نہیں رکھتے نا وہ تو سرانے اور سرانے اور رضائیاں تو چھوٹی پڑ چکی ہیں اب تو basementوں میں رکھے میں جو افسران ہیں یہ سارے آپ کی جو corrupt لوگ ہیں انہوں نے تو ان کی basementوں میں ڈالر میں نے آپ کو بتایا تھا ذرا نکل کے باہر دیکھیں آپ یہ دیکھیں V8 گاڑی جس کو V8 آپ کہتے ہیں جو Toyota Land Cruiser یا Lexus ہوتی ہے وہ آیا 10-10 کروڑ کی ہے کسی F8 کے F7 کے گھر کے باہر جائیں چھے چھے کھڑی ہوں پٹرول جتنا مرضی مہنگا ہو جائے کبھی آپ نے دیکھا ہے کبھی پٹرول کوکی اوپر لائن کم ہو بہت پیسہ آپ کے پیسے نہیں بہت پیسے کیونکہ آپ آپ کو کو وڈ کا دیا گیا پیسہ آپ نے وہ اصلی جگہ نہیں پہنچا ہے آپ کو افغانستان کے لیے امریک کار کا پیسہ آیا کنٹینرو میں وہ اصلی جگہ نہیں پہنچا تو وہ کہاں ہے وہ پیسہ لاہور کراچی اور اسلام آباد اور پشاور پڑھا ہے وہ صرف ہے کوئٹا میں بھی وہ چمنزار کالونی میں کچھ ہو لیکن زیادہ آپ کے یہاں اسلام آباد اور لاہور میں ہے کراچی میں ہے اور یہ سارا بلکل ان کی بات سے میں اگری کروں آپ کو آئی ایم ایف کے پیکج کی قطر ضرورت نہیں تھی ہاں مہنگی گاڑیاں لینی ہے جو آپ کا رولنگ الیٹ ہے ان کے بچوں نے لندن میں شاپنگ کرنی ہوتی ہے اور وہاں وہاں بھی مہنگائی بہت ہو چکی ہے اور وہ روپاؤں سے نہیں ہوتی تو یہ صرف ان کے لیے آئی ایم ایف کا پیکج لیتے ہیں ورنہ آپ کو ضرورت نہیں ہے اور آج میں گارنٹی کر دیتا ہوں میں نے ٹویٹ کیا تھا کہ پچیس کروڑ لوگوں کو کسی نے بتایا کہ آئی ایم ایف کا پیکج جو آیا ہے یہ پیسہ آیا کہاں جائے گا یہ یہ ہم نے کہاں کیا ہے کدھر کیا ہے کوئی ہے مرد مومن کوئی ایک انسان اس وقت پاکستان میں جو بتائے ایک سفید کاز کو اوپر کہہ دے لکھے کہ یہ پیسے لیے ہیں گے کیا ہے کس کو دیے نہیں لیکن سر میرا کہلہ آئی ایم ایف نظر رکھے گا کہ پیسہ کہاں جا رہا ہے لیکن سر جاتے جاتے آئی ایم ایف کو صرف ایک فکر ہوتی ہے سب سے بڑی فکر کیا ہوتی ہے ان کو دیکھیں پاک آپ کو ابھی بھی امریکن جو ہیں وہ پینٹس بگرہ پھینکتے ہیں صرف اس لیے کیونکہ you have you have told the world we are atomic power اگر نہ ہوتے تو you are آپ کو کیا آپ جس طرح نپال کو ڈیل کرتے ہیں وہ جس طرح آپ کو برما کو ڈیل کرتے ہیں اسی طرح آپ کو بھی دیکھنا تھا آپ کے پاس کون سے اس رخواب کے پر لگے ہیں آپ کو اس کے لیے وہ تھوڑے بہت پینٹس آپ کو پھینکتے ہیں آپ کے اٹامک اس کے لیے سب سے بڑا اتراز آئی ایم ایف کو یہ ہوتا ہے کہ ہمارا پیسہ چائنا کو نہ جا رہا ہو آپ ہم سے پیسے لے کے چائنا کے کرزیں جو ہیں وہ وہ نہ دے رہے ہیں ان کو اتراز تھا اس پہ انہوں نے کہا بھی کئی دفعہ اتراز کیا بھی ہے لیکن آج بھی وہ آپ کو اتنے ہی پیسے دے رہے ہیں کہ آپ نہ مرے نہ زندہ رہے ہیں اتنے ہی پیسے لیکن وہ پیسے آپ کو چاہیے نہیں ہے میں میجر صاحب سے اگری کروں گا یہ آپ کو آپ کی شاپنگ کے لیے پیسے ہیں وہ پاکستان میرے بھی مجھے نہیں خیال وہ پاکستان پیسے پہنچے بھی ہو وہ یہی سہی ہاں واشنٹ ڈی سی آئی ایم ایف کا حافظ ہے وہ یہاں سے نکل کے اس طرح نیو یاک کسی بینک میں چلے گئے ہوں یا نیو یاک سے لندن لویڈ اور لویڈ چلے گئے ہوں اس سے آگے کہاں جانے ہو رہے ہیں ماضی میں بھی اس طرح ہوتا رہا ہے آج بھی یہ ہوتا ہوگا کیونکہ پاکستان میں پاکستانی کوئی نہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر پاکستانی کوئی نہیں مجھائٹی لوگ جو ہے مجھائٹی میں سارے تو نہیں کہہ سکتا جلے پڑھ جیے گا سارا کچھ لیکن یہ مجھائٹی لوگ